بسم اللہ الرحمن الرحیم موک ایکسسائز کے موقع پر اسکی روبل ون ڈابل ٹو کے چاکو چوبندستے نے موٹر بوٹس کے ذریعے سلامی پیش کی اسکی روبل ون ڈابل ٹو کی جوانوں نے فلڈ ایمرجنسی کی صورت میں لوگوں کی جان اور مال کو بچانے کا عملی مظاہرہ کیا ڈپٹی کمیشنر کیپٹن ریٹائٹ فرح خطیق خان نے موک ایکسسائز کے لیے شہر میں لوگوں کی جان کو بچانے کے لیے کیے جاننے والے اقدامات کا عملی مشاہدہ کیا موک ایکسسائز کے موقع پر محکمہ ہیلتھ محکمہ لائف سٹاک سیول ڈیفنس ایڈوکیشن اور اسکی روبل ون ڈابل ٹو ایدھی مونسپل کارپوریشن یونیورسٹی آف وکارڈا کی طلبہ طلبات نے اپنے اگاہی کیمپ بھی لگائے سرکاری محکموں کی صدادتار کو جانچنے عملی تربیت اور بروقت گاروائیوں کی صلاحیت کی جانچ کے لیے موک ایکسسائز کی اہمیت مسلمہ ہے ڈیپٹی کمیشنر کیپٹن اٹائر فرختی خان محکموں کے وسائل مربوط کابشے اور تربیت یافتہ سٹاف جب میدان عمل میں آتے ہیں تو مشکل حالات کے باوجود نتائج بہتر ہوتے ہیں ڈیپٹی کمیشنر کارڈا وہ لوگ جو مخلوق خدا کی خدمت رہنمائی اور ان کی مشکل حالات سے نکلنے کے لیے اپنی خدمت پیش کرتے ہیں وہ معاشرے کے اہم قابل اور بڑے لوگ ہیں ڈیپٹی کمیشنر کارڈا لوگوں کی مدد کے لیے آگے بڑھنا اور ان کے مال و جان کو بچانے کے لیے ریسکی ڈبل ون ڈبل ٹو کی خدمات ہر لحاظ سے قابل استائش ہیں خبر شامی کرتے ہیں چنیور سے ہماری نمائندہ حاجی مدراز مسلم کی رپورٹ کے مطابق تھانہ صدر کے علاقہ میں پولیس مقابلہ ایک محظم ساتھیوں کی فائرنگ سے حلاق تھانہ صدر پولیس کو اطلاع مصول ہوئی کہ ناملوم الزمان جانب قبرستان کے قریب ڈالے سے واردات کی کوشش کر رہے ہیں گشت پر معمور تھانہ صدر پولیس موقع کے لیے روانہ ہو گئی ناملوم الزمان نے پولیس پارٹی کو دیکھتے ہی فائرنگ شروع کر دی پولیس نے بھی حفاظت کو دیکھتے آری کہ تحت جواب بھی فائرنگ کی فائرنگ کے واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس افصانان پولیس کی بھائی نفری موقع پر پہنچ گئی فائرنگ رکنے پر سرچ اپریشن کے دوران اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے ایک ملزم زخمی حالت میں پایا گیا جبکہ دیگر ملزمان فرار ہو گئے ملزم کی شناکت سابر ورد لانگو کوم گلوتر کے نام سے ہوئی ملزم ڈکیٹی رازنی کی مددد وارداتوں میں ریکارڈ یافتہ ہے ملزم کو زخمی حالت میں ڈی ایچ کی عصبتال چنیورت منتقل کیا گیا جہاں اس کی موت واقعہ ہو گئی فرار ملزمان کی تلاشت گرفتاری کے لیے علاقہ کو گھیرے میں لے کر سرچ اپریشن جاری ہے خبر شامی کرتے ہیں حفظ آباد سے ڈسٹرک رپورٹر جمن آباز کی رپورٹ کی مطابق حفظ آباد میں وزیر اعلیٰ پنجاب مرم نواز کی جانب سے عوام کو صحت کی بہتر سہولیات کی فرامی کے سلسہ میں کلینک آنویل کا آگاز کر دیا گیا سابق وفاقی وزیر صحیح سائرہ آفزل تارڈ اور ڈپٹی کمیشنر سندر سرچات نے اربن ایریا میں چلنے والے کلینک آنویل پروگرام کا بقائدہ دتا کیا سی ایو ہیلتھ ڈاکٹر عمر شریف راٹھول ڈی ایچو ڈاکٹر فائی کلی تارڈ اسیسنگ کمیشنر مناور حسین ڈیپٹی ڈی ایچو ڈاکٹر زہیر احمد عوام کو سید کی بہتر سہولیات کی فرامی کے لیے کلینک آنویل ایک انقلابی پروگرام ہے اس پروگرام کے تحت محکمہ سید روزانہ کی بناء پر اربن ایریا میں خصوصی میڈیکل کیمپ کا انقاد کریں گے اور اس کلینک آنویل پروگرام کے تحت مریضوں کو علاج مالجہ کے مفت سہولیات فرام کی جائیں گی ان کا کہنا تھا کہ موجودہ دور میں کلینک آنویل حکومت پنجاب کا عوامی ریلیف کی جانب ایک بہت بڑا انقلابی پروگرام ہے جس کے تحت میک وزید کے ڈاکٹر اور دیگر تیبی عملہ ان کے گھروں علاقوں میں جا کر علاج مالجہ کی مفت سہولیات فرام کرے گا اس موقع پر سیئیو ہیلتھ ڈاکٹر عمر شریف راکٹر نے بتایا ہے کہ پہلے مریضے میں حافظ آباد کے اربن ایریا کے لیے کلینک آنویل پروگرام کے سسلہ میں حکومت پنجاب کی جانب سے چار امبولینسز فراہم کی گئی ہیں جن میں ای سی جی الٹرا سانڈ شگر ٹیسٹ ہیپٹائٹس بی اور سی ٹیسٹ بلٹ پریشر خون کی کمی کے ٹیسٹ کیے جائیں گے اس کے علاوہ بچوں اور حاملہ خواتین میں غزائی کمی کو پورا کرنے کے لیے محکمہ صحت اور محکمہ پاپولیشن ویلفیر کی جانب سے خصوصی طور پر فیملی پلاننگ کیمپ بھی لگائے جائیں گے ان کا کہنا تھا کہ ہر ایک کلینک آن ویل پر ایک ڈاکٹر ڈسپینسر نرس الہ وی ویکسینیٹر اور محکمہ صحت کا دیگر صاف موجود ہوگا جو مریضوں کو چیک اپ کے بعد انہیں مفتدویات بھی فراہم کرے گا فیصل شفیق نواب کو نیٹی نیوز ایچ ٹی چینل کے بیورو چیف زشان خالد بابو کی جانب سے سالگیرہ کی مبارک بات دوستی اور تعریف کے دل کو چھو لینے والے مظاہرے میں زشان خالد بابو اون نیوز ایچ ٹی چینل کے محکمہ صحت زبیورو چیف فیصل شفیق نواب کو سالگیرہ کی مبارک بات پیش کرتے ہیں جو ان کی زندگی میں ایک اہم سنگے میل ہے جیسا کہ فیصل شفیق نواب اپنے ساتھیوں کی گرم جوشی اور تعریف سے گھرے زندگی کا ایک اور سال منا رہے ہیں یہ واضح ہے کہ ان کا اصل نیوز روم کی حدود سے کہیں زیادہ پھیلا ہوا ہے سچائی اور شفافیت کے اصولوں کے لیے ان کی لگن ان تمام لوگوں کے لیے ایک تحریک کا کام کرتی ہیں جو صحافت کی طاقت کے ذریعے مصبت اثر ڈالنے کی خواہش رکھتے ہیں اون نیوز ایچ ٹی چینل فیصل شفیق کے نواب کو اس خاص دن پر مبارک بات پیش کرتا ہے اور ان کی تمام کوششوں میں کامیابی خوشی اور تکمیل کی خواہش کرتا ہے سال کرام مبارک ہو فیصل بکر سے ہمارے بیرو چیف ملک رزوان اولا کی رپورٹ کے مطابق ڈیپٹی کمیشنر بھکر علی اکبر بھندر کا وزیرعالہ پنجاب مریم نواز شریف کا پروڈجیکٹ سہت آپ کی دہلیز پر کے تحت یونین کانسل اب ہارشاہ للوکھو کا سپرائز وزیر ڈیپٹی کمیشنر علی اکبر بھندر نے لگائی گئے کیمپ میں انتظامات کا جائزہ لیا انتظامات کو تسلی بخش قرار دیا انہوں نے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا انتظامات کا یہ تسلسل بخرا رہنا چاہیے اس موقع پر جسٹی کوارڈینیٹر آفیسر ڈاکٹر یاسمین خان نیازی نے اس پروکرام کے بارے میں اور اس کیمپ کے بارے میں ڈیپٹی کمیشنر بھکر کو تفصیلی بریفنگ دی ڈیپٹی کمیشنر کا کہنا تھا کہ ڈاکٹر یاسمین خان نیازی کی خدمات ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے لیے قابل تحسین اور قابل تعریف ہیں خبر شامی کرتے ہیں شیخ اپورا سے ہماری نمائندہ غالی باباس کی رپورٹ کی مطابق لاہور روڈ نازد ایٹلیس ہونڈا فیٹری مستہ اور اکشامی تصادم حاصل تیز رفتاری کے باعث پیش آیا حاصل میں تین افراد زخمی کال مصول ہوتی ریسکیڈبل ون ڈبل ٹو کی مداغتی ٹیموں کا فوری ریسپونس ریسکیڈبل ون ڈبل ٹو کی مداغتی ٹیم نے زخمی افراد کو فاز ڈیٹ فاہم کرنے کے بعد حسطال شفٹ کر دیا زخمی ہونے والے افراد میں تاہر محمود 35 سال تارک 70 سال اور تصور حسین 28 سال شامل ہیں خبر شامی کرتے ہیں شیخ اپورا سے ہماری نمائندہ غالی باباس کی رپورٹ کی مطابق شیخ اپورا شہباز شریف مدر اینڈ چلڈرن حسطال میں سیکیورٹی گارڈ کی مبینہ زیادی کا نشانہ بننے والی لڑکی نے خودکشی کر کے زندگی کا خاتمہ کر لیا سیکیورٹی گارڈز مہویش نامی لڑکی کو ورگلا کر اپنے ہمراہ لے گئے اور زیادی کا نشانہ بنایا پولیس نے سیکیورٹی گارڈ قاسم عدیل اور حافظ کے خلاف مقدمہ درج کر لیا تھا پولیس نے مقدمہ درج کر کے ایک ملزم کو گرفتار کر رکھا ہے پولیس ذرائے متاثرہ لڑکی نے میڈیکل کی اجازت کے لیے عدالت سے رجوع کیا بکلا کی ہر تار کے باعث اجازت نام مل سکی لڑکی نے دل برداشتہ ہو کر گندو میں رکھنے والی زہریلی گولیاں کھا کر زندگی کا خاتمہ کر لیا تھانہ ایڈویزن پولیس نے لاج تحویل میں لے کر پوست ماترم کے لیے ڈی ایچ کیو سبتال منتقل کر دی مہوش تین روز قبل اپنی عزیزہ کی عادت کے لیے سبتال آئی تھی ملزمان فائل ڈاکٹر کو چیک کرنے کے بہانے مہوش کو ساتھ لے گئے ڈیچکورٹ کی معروف ٹیم بیسٹ آف ڈیچکورٹ کا عزاز مختلف ایونٹس میں ناقابل شکست رہنے کے بعد نواہی گاؤں لمہ پن میں اپنی عزاز کا کامیابی سے دفع کیا اگر مسلسل دوسرے سال ایونٹ وازیہ مارچن سے جیتا فائنل میں بیسٹ آف ڈیچکورٹ نے بہتر رے بے کو فائنل میں شکست دی اور فرسٹ پرائز ڈیرڈ لاکھ روپے اور ٹرافی وصول کی جبکہ بیسٹ پلئر آف ڈیچکورٹ ارفان بھٹی قرار پائے اہلِ علاقہ نے بیسٹ آف ڈیچکورٹ کی کارگردگی کو سراہا ہے محکموں کے وسائل مربوط کابشی اور تربیتی آفتہ سٹاف جب میدان عمل میں آتے ہیں تو مشکل حالات کی باوجود نتائج بہتر ہوتے ہیں اور کسی بھی ناگہانی صورتحال میں لوگوں کی جان اور مال کی فاظت کے لیے بروقت باروائیاں ممکن ہو سکتی ہیں وہ لوگ جو مخلوق خدا کی خدمت رہنمائی اور ان کو مشکل حالات سے نکالنے کے لیے اپنی خدمت پیش کرتے ہیں وہ معاشرے کے اہم قابل اور بڑے لوگ ہیں کسی بھی انگامی صورتحال میں اپنی جانوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے لوگوں کی مدد کے لیے آگے بڑھنا اور ان کے مال اور جان کو بچانے کے لیے اپنی خدمات پیش کرنا ہر لحاظ سے قابل استائش ہے ان خیالات کا احسار انہوں نے نہے لائر باری دواپ پر ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کے زیرے احتمام ہونے والی موقع ایکسسائز کے موقع پر ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کے جوانوں محکموں کی افسران اور ارکاران سے خطاب کرتے ہوئے کیا اس موقع پر ایڈیشنڈ ڈیپٹی کمیشنر ریوینیو کامران بشیر ڈوگر چیف ایگزیکٹیف آفیسر ایڈکیشن اتھارٹی وزیر احمد آغا سیول ڈیفینس آفیسر وکار اکبر لائف سٹاک آفیسر ڈاکٹر محمد شکیل سینئر ویٹرنری آفیسر ڈاکٹر ساکیب مجید سمیت متلقہ محکموں کے افسران بھی موجود تھے موقع ایکسسائز کے موقع پر محکمہ ہیلتھ محکمہ لائف سٹاک سیول ڈیفینس ایڈکیشن اور ریسکیو ڈاکٹر ایڈکیشن ایڈھی موسیپل کارپوریشن ریسی یونیورسٹی آف اکارا کی طلبہ تلوات نے اپنے اگاہی کیمپ بھی لگائے دیگر سرکاری محکموں نے اپنی صدادکار کا مظاہرہ کیا موقع ایکسسائز کے موقع پر ریسکیو ڈاکٹر ایڈکیو چاکو چوبندستے نے موٹر بوٹ کے ذریعے سلامی پیش کی فلرڈ ایمرجنسی کی صورت میں لوگوں کی جان و مال کو بچانے کا عملی مظاہرہ کیا گیا بادرزہ ڈیپٹی کمیشنر کیپٹر ریٹائر فرغتی خان نے موقع ایکسسائز کے لیے شہر میں لوگوں کی جان کو بچانے کے لیے کیے جانے والے اقدامات کا عملی مشاہدہ کیا ریسکیو ڈاکٹر افسران فصیح الدین میڈم آئیشہ محمد ندیم محمد سلیم نے ایمرجنسی کی صورت میں دستیاب وسائل ریسکیو اہلکاروں کی تربیت سلابی صورتحال سینمٹنے کے لیے دستیاب سامان اور محکمانہ رابطہ کے لیے جانے والی کابشوں سے مطالق تفصیلی بریفنگ دی اب آپ کو ایک افسوس ناخبر سے آگاہ کرتے چلے سی بی جیر روڈ کلمہ چوک پر فارنگ فارنگ کے نتیجے میں بابر بلی تھی والد حاجی جو کی زخمی ہوا جس کے بعد حملہ آور فرار ہونے میں کامیاب رہا فارنگ کے آواز سنتے ہی ابابیل فورس موقع پر پہنچ گئی اور زخمی ہونے والے شخص کو ڈی ایج کیو سبتال پہنچایا گیا واقعے کی خبر ملتے ہی سی سی بی انایت اللہ بنگل سے ہی سبتال پہنچ گئے ذرائقہ کہنا ہے کہ فارنگ واقعہ پرانے دشمنی نتیجہ بتایا کیا ہے سی 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 بی کا حملہ آوروں کی فوری گرفتالی کا حکم اس موقع پر سی سی بی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ شہریوں کے جان اور مال کی فاظت پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا شہری بلا خوف و خطر اپنا کاروبار دیگر سرگرمیاں جاری رکھیں بہت جلد حملہ آور قانون کی گرفت میں ہوں گے سی 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 بی انایت اللہ بنگلزئی کی حضائیت پر سی سی چو سی ٹی محمد اسلام کٹبار انچار جبابیل فورس لشکران گشکوری کے سربراہی میں مختلف جگہوں پر ناکہ بندی کر کے حملہ آوروں کی تلاش شروع کر دی ہے خبر شامی کرتے ہیں شہداد پور سے ہماری نمائندہ مشتاق خوصو کی رپورٹ کے مطابق شہداد پور میں دوہرے اندھے قتل کا معاملہ حل گھر کے بہوہی ساس اور سسر کی قاتل نکلی جو دی ٹیکنولوجی کی مدد سے اصل قاتل کی آسل راق لگا کر اسلام آباد سے گرفتار کر لیا جرم کا اطراف والا قتل برامد سس پی سانگھڑ کے پریس کانفرنس تفصیلات کی مطابق سس پی سانگھڑ اجاز احمد شیخ نے سٹی پیو آفیس شہداد پور میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بتایا ہے دو ہفتے قبل شہداد پور کے علاقے جتیاں گوٹ میں دوہرے قتل کا اندوہناک واقعہ پیش آیا تھا جس میں سرور راجبوت اور اس کی بیوی مسمات کوسر کو بے دردی سے فائرنگ کر کے قتل جبکہ گھر میں رہنے والی ان کے بھانجے کی بیوی مسمات سمیرہ کو زخمی کر دیا وردات کی نویت اور حالات واقعات سے یہ وردات ڈکیتی کی کم اور قتل کی زیادہ لگ رہی تھی جس پر ڈی ایس پی شہداد پور سید تنویر حسین شاہ کی سربراہی میں آئی ٹی کے ٹیکنیکل سٹاف ایچ او شہداد پور انچارج سی آئی اے اور دیگر پولیس افران کی تفتیشی ٹیم تشکیل دے دی گئی ٹیم نے ہر زاویے اور باریک بینی پیش سے تحقیقات کا آغاز کیا تفتیش کے دوران روایتی طریقہ کار کے علاوہ جدی ٹیکنولوجی کی مدد سے اس ڈبل بلائن مرڈر کیس کا معاملہ حل کر لیا شامی کرتے ہیں دیپال پور سے ملک محمد عشد کمال اون نیوز کی رپورٹ کے مطابق ریلوے پولیس چوکی انچارج بصیر پور علی حسن کی دبنگ کاروائی دو ملزمان گرفتار ایک فرار بھاری ریلوے ٹریک کارل لوہے سامان برامت تفصیلات کے مطابق چوکی انچارج بصیر پور علی حسن کے ہمراہ محمد ممتاز محمد آزم گینگ مین پی ڈبلیو آئی کنگن پور ریلوے حوالی لکھا وساوے والا ریلوے لائن کی دیکھ بھال کا کام کرا رہا تھا اچانک دیکھا تو تین کس ریلوے لائن سے ریلوے مٹیریل چوری کر کے توڑا پلاسٹک میں ڈال رہے تھے ان کو موقع پر قابو کر لیا اور ان کے پاس لوڈر رکشہ ملانمبری برامت ملزمان کی شناغت اسمان علی علی رزاج جن کو موقع پر گرفتار کر لیا جبکہ ان کا ساتھی مستنصر فرار ہو گیا ریلوے تھانہ قصور میں مقدمہ دج کر لیا ٹرنو محمد خان سے خبر شرام کرتے ہیں ڈسٹرک کانسل کی جانب سے ٹرنو محمد خان کے تاجوں سنتکاروں مال مویشی سکول کالج سمنٹ سمیت اٹھاون چیزوں میں مجوسہ ٹیکس کے خلاف سیاسی سماجی مذہبی تاج و برادری سمیت سینکھ و افراد کی جانب سے ٹیکس کے خلاف اترازات جمع کروا دیے ڈسٹرک کانسل آفیس میں چیف آفیسر میں سمیت تمام افسران اپنی سیٹ پر مجود نہیں تھے کلرک مجود کی میں شہریوں نے اتراز جمع کروانے اس حوالے سے پی ایس اٹھ سٹھ کے امیدوار سیاسی سماجی شخصیت پیر احمد سائید جان سرہندی تاجر فریڈیشن کے صدر حاجی اسماعیل میمن حاجی شبیر احمد میمن صدر لائر سندھ رائیس سیمیلز ایسوسییشن محمد فاروق چیپا پٹرول ایسوسییشن سندھ یونائیٹڈ پارٹی تحریک انصاف سندھ کومپرس اتحاد کی رہنماء طریقے لبائق سمیت سیاسی سماجی کومپرس جماعتوں کی رہنماء نے اعتراض جماع کروائے اس موقع پر پیر احمد سید جان سرندی نے کہا کہ وفاقی صوبائی میوسیپل کمیٹی ٹاؤن کمیٹی اس کے ٹیکس کے باوجود زلہ کانسل کے جانب سے محمد خان کے شہریوں مزدور ہاری کسان پر ٹیکس کے نام پر خود دھماکہ کیا ہے جس کیس عباب غریب عوام پریشان ہے ہم یہ ٹیکس کسی صورت قبول نہیں کریں گے یہ ٹیکس جو زلہ چیئرمن نے لگایا ہے یہ تو اس طرح کا چھوٹا سمام ملیسہ نومائند آمہ مقرر کیا اس کو نائل بندہ ہے زلہ کا چیئرمن سمجھ نہیں اگر زلہ کا چیئرمن ہوتا عوام کو ریلیف دے عوام کی فلاو بے بود کے لئے کام کرے مگر انہوں نے یہ نہیں کیا انہوں نے ٹیکس پر دیا مال مویشیوں پر دیا بکریوں پر بدخوں پر دیا چڑی پر دیا چھولے چھولے والوں یہ ڈسٹرک کانسل کی طرف سے لگا گئے ٹیکس مکمل طور پر ہم اس کو گیر قانون نہیں سمجھتے ہیں کیونکہ اس کا کوئی بھی اخلاقی جواب نہیں ہے اس کی وجہ یہ کہ لوگ پہلے سے دو وقت کی روٹی کے لئے مر رہے ہیں اور اس کا سیدھا اثر ریڑے والے پہ پکڑے والے پہ وہ مزدوری رفان سلام میروانی سے ملاقات کی اور ایک میٹنگ کی جس میں تمام ایسیسن کمیشنر اور مختیار کاروں نے شرکت کی اس موقع پر ریپٹی کمیشنر رفان سلام میروانی نے ایڈمیسٹریٹیو پروگریس اور زیلام ملیر کے جائز مسئلے بھی بتائے دوکری سی اونیوز کے نمائند آمی چانو کی رپورٹ کے مطابق شہید محترمہ بنظیر بھٹو یونیوزٹی کیمپس عریجہ میں ینگ نرسز سٹوڈنٹس فیڈریشن کی جانب سے پیٹ انٹریشپ ایلاؤنس اور دیگر منطالبات منظور نہ ہونے کے خلاف وی سی آفس کے گیٹ کے سامنے دو گھنٹوں تک احتجاجی تھانہ لگایا گیا ینگ نرسز فیڈریشن کے رہنما عبدالکریم جسکانی رہاسیال علی حیدر فرحان کوسو تنویر بلو چردی نے احتجاج کرتے ہوئے میڈیا کو بتائے کہ شہید بنظیر یونیورسٹی کے میل اور فیمیل نرسز سٹوڈنٹس کو ڈاکٹروں جتنا انٹرنشپ لانس دیا جائے جس میں پیٹ انٹرنشپ لانس اور دیگر مطالبات شامل ہیں وہ منظور کیے جائے اس موقع پر یونگ نرسز فیڈریشن نے محکمہ سہت سندھ اور وائس چانسلر سے اپیل کی کہ سٹورنس کے مسائل فوری حل کیے جائیں خبر شامل کرتے ہیں دیپال پور سے ملک کا بھر پور ساتھ دینے پر اتفاق تاجوں کی مسائل کو ترجیح بنیاد پر حل کیا جائے گا ملک کی ترقی اور خوشحال اور خواہشت میں تاجے برادری کا کردار ریر کی ہڈی کی مانند ہے سیف سیڈی کے قیام کے بعد جرائی میں نمائیہ کمی نظر آئے گی ترجمان پولیس اوکارا نیوز سٹوڈیو سے فیلوات کے لیے اتنا ہی مزین نیوز ربڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز